مجھے بڑا مجبور کیا گیا بڑے علماء کی طرف سے کہ جناب آپ خموشی اختیار کر جائیں سوشل میڈیا کے زیند نہ بنائیں میں نے سب کی باتوں کو سنا لیکن خاص طور پر جس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب میں خموش ہو جاؤں وہ قبلہ امیر اہل سنت کا یہ پیغام تھا اس آڈیو میں خیانت کر کے ایک منگھڑت موقف اختیار کیا گیا جلالی صاحب کا یہ برپوس ٹرین تھا کہ میرا یہ موقف نہیں ہے حانہ کہ ایک شخص بن موقف قائم کرنے کے لیے جس طرح قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے قطعی ثبوت ہونا بھی ضروری ہے یہ صاحب افتاع اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ آڈیو ایک قطعی ثبوت نہیں ہے جب کلامی تکفیر ہوتی ہے تو جتنے جنازہ پڑھنے والے وہ بھی کافر ہوتے ہیں اگر مفتی صاحب کا ستھی مطالعہ ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں ہمارا بس ایک مطالبہ ہے کہ مفتی راشع صاحب نے قبلہ جلالی صاحب کو نامزد کر کے کہا کہ انہوں نے بریلی شریف کے فتوہ پر دسخط نہیں کیے تھے ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے اس بریلی شریف کے فتوہ کو رد کرتے ہوئے ڈنڈے مارے تھے فتوے پھاڑے تھے ان کا بھی شریف حکم ذرا بیان کریں کہ مفتی مشاہد قادمی صاحب کو روکنے والے امیرِ علیہ سنت ہیں کہ جلالی صاحب کے خلاف یہ پروپوگنڈے وغیرہ بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة 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 علیہ السید المعصومین وخاتم المعصومین بالآخر وہی ہوا جس کا ہمارے علماء مشیخ اور اہل سنت کے درد مند حضرات کو ڈر تھا ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں تھا لیکن جن کو ڈر تھا وہ بچارے ایک عرصہ سے پندہ نچیے سے رابطے میں تھے اور کئی طرح سے مجھ پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ ان مسائل میں خموشی اختیار کر جائیں اور یہ آپس کے مسائل آپ نہ شروع کریں ہم نے ہر ایک کی بات کو سنا تسلیم کیا مانا بھی لیکن جن کو شر پھیلانے کا ٹاسک ملا ہوا ہے انہوں نے بالآخر اپنے ٹاسک کو مکمل کیا واضح رہے کہ ہمیں تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہم نے تو قبلہ مفتی راشد محمود رزویت صاحب سے پہلے بھی بات کی تھی کہ حضرت آپ اپنے محاذ پر کام کریں جس کام میں لگے ہیں ہمیں بہت اچھا کام ہے آپ اس طرح محاذ رہی مت شروع کریں آپ کو تجربہ نہیں ہے ہمیں تو کوئی اس طرح کے معاملات سے فرق نہیں پڑتا ہم تو ہر وقت سو سو دشمنوں سے ٹکر لیے بیٹھی ہیں ایک عدد اور بھی آ جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اے شمہ تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تو ساری عمر ہی گزاری ہے اس طرح خیر ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو گلستان کا سکون نادا یہ سمجھے ہم میں قوت گفتار نہیں ہے مفتی راشد محمود رزوی صاحب انہوں نے جس انداز سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کا ایک موقف پیش کیا اور قبلہ جلالی زیدہ شرفہو کے لحاظ سے یہ ثابت کیا کہ وہ فکر رضا پر نہیں ہیں اور مسلک عالی حضرت کے وہ باقی ہیں حضرت کا موقف یہ ہے کہ قبلہ جلالی صاحب نے عالی حضرت کے بارے میں یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ عالی حضرت نے فتاوہ حسام الحرمین چھپنے کے بعد پھر بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ان مدعیان جدید کو ابھی تک مسلمان سمجھتا ہوں اس سے جناب نے یہ نتیجہ نکالا کہ جلالی صاحب عالی حضرت کے رجوع کے قائل ہیں فتاوہ حسام الحرمین پر عقیدہ نہیں رکھتے اور ایک تحریر میں جناب نے یا جناب کے کسی مقرب خاص نے یہاں تک لکھ دیا کہ جلالی صاحب نے یہ موقف دیا کہ عالی حضرت اپنے ہی فتاوہ حسام الحرمین کے مطابق چونکہ بعد میں ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے تو اس کافر نہ سمجھنے کی بنیاد پر من شکہ فی کفر ہی وعذاب ہی فقد کفر کے تحت خود عالی حضرت بھی کافر قرار پاتے ہیں یہ موقف بنا کر عالی حضرت کے بارے میں امام جلالی زیدہ شرفہو کا مفتی راشد مامور رزوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے پیش کیا خیر موقف انہوں نے ایک بنایا حالانکہ موقف وہ ہوتا ہے جو متقلم خود اپنا بیان کرتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بندے کا نظریہ ہے اور اس کو بیان کرنے والے کوئی اور ہیں اور جس بندے کا نظریہ ہے اس نے پوری دنیا میں فکر رزا اور افکار رزا کی دھوم مچائی ہوئی ہے اور ساری دنیا اسے فکر رزا کی دائی کے نام سے جانتی ہے اور افکار رزا سیمینار کا یہ سلسلہ جو امام جلالی زیدہ شرفہو نے شروع کیا پوری دنیا میں اس طرح گیا سلسلہ کسی نے ابھی تک نہیں کیا کوئی ایک دوسرا بندہ دکھائیں اللہ کا فضل ہے اس کے فضل و تفیق سے آلہ حضرت کے علوم کو جس طرح بیان کیا تو آلہ حضرت کے جانشینوں حضورت آج شریعہ علیہ رحمہ کے برادر انہوں نے ہی امام جلالی زیدہ شرفہو کو وارث علوم آلہ حضرت کا لقب دیا تو قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہو کا موقف تو سب پروازے ہیں اب ان حضرات نے دعویٰ قائم کیا اب اس دعوے کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل تو لازمی ہونی چاہیے کہ جلالی صاحب نے کس موقع پر یہ بیان کیا اور کون سا انہوں کا خطاب ہے اور کہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ موقف تو اس سارے موقف کو جو انہوں نے ثابت کیا مفتی ناشر صاحب نے اس موقف کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ایک خفیہ طور پر ریکارڈ کی جانے والی خیانت شدہ آڈیو پیش کی اور اس آڈیو کو بھی انہوں نے اپنے افیشل چینل پر کلپ کے اندر چلایا جلالی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں پہلی بات یہ کہ اس آڈیو کو بنیاد بنا کر جب پہلی دفعہ پروپاگنڈا شروع ہوا یہ آڈیو تقریباً دوزر گیارہ بارہ کی ہے اتنے سال پرانی اور وہ بھی خفیہ طور پر اور جب یہ بات لوگوں تک پہنچائی گئی مسئلہ صرف اتنا تھا اس کی تفصیل ہم نے اپنی تحریر میں پیش کر دی ہے وہ تحریر سب حضرات لازمی پڑھیں اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں اور جو بھی ہمارا موقف پوچھے کہ بلا جلالی صاحب کا موقف جاننا چاہے اس کے سامنے وہ تحریر رکھی جائے آڈیو ویڈیو کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کسی وقت بھی یہ چینل اٹھ جائیں جتنے ہمارے دشمن ہمارے چینلوں کے پیش پڑھے ہوتے ہیں اس لیے تحریری طور پر ہم نے ریکارڈ کے حصہ بنا کر اپنا موقف خود پیش کر دیا اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں تفصیل آپ اس تحریر میں پڑھ سکتے ہیں آلہ عذرت کی ایک عبارت کو قبلہ جلالی صاحب نے تمہید ایمان سے نکل کر کے اس آڈیو کے اندر بیان کیا کہ آلہ عذرت فرماتے ہیں کہ ان مدعیان جدید کو اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں مفتی راشر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جلالی صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے جبکہ یہ آلہ عذرت کے سٹیٹمنٹ ہے یہ فضاوہ رضی ہے جلد نمبر تیس صفحہ نمبر تین سو چونون کے اندر آلہ عذرت نے خود بیان فرمایا کہ ان مدعیان جدید کو تو اب ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں اب یہ تمہید ایمان فتاوہ حسام الحرمین سے چھپنے کے چند سال بعد لکھی گئی جب آلہ عذرت کے خلاف پر اپگنڈا ہوا کہ یہ تو بات بات پر کافر قرار دے دیتے ہیں تو آلہ عذرت نے پھر ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ظالموں احمد رضا کو کہتی ہو کہ وہ بات بات پر کافر قرار دیتے ہیں تم یاد کرو وہ وقت جب سبحان و سبو لکھی اب سبحان و سبو فتوہ حسام الحرمین سے پہلے لکھی گئی تھی فرمایا یاد کرو وہ وقت سبحان و سبو میں تمہارے اتنی کفریات ہونے کے باوجود پھر بھی کہا کہ ان مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں یعنی یہ وہاں لکھا تھا اور آلہ عذرت نے اپنی صفائی کے طور پر اسی عبارت کو حسام الحرمین کے فتوے کے بعد سبحان و سبو کی عبارت کو اسی تمہید ایمان میں ذکر کیا کہ میں نے تو یہاں تک سبر کیا اتنے اتنے کفریات ہونے کے باوجود بھی ان کو مسلمان ہی لکھا اب یہ لزوم اور التزام کے جتنے تقاسے ہوتے ہیں یہ آلہ عذرت جانتے تھے اور آلہ عذرت نے پورے کرنے کے بعد جو انا وہ بیان کیا اب یہ عبارت آلہ عذرت کی تھی تفصیل آپ ہماری تحریر میں دیکھ سکتے ہیں مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے تمہید ایمان کے حوالے سے یہ عبارت پڑھ دی اب اس پر انہیں موقف قائم کر لیا جناب ڈاکٹر صاحب نے آلہ عذرت کے یہ موقع پیش کر دیا کہ آلہ عذرت نے فتاوہ حسام الحرمین چھپنے کے بعد بھی ان کو مسلمان ہی لکھا ہے اور ان کو مسلمان ہی جانا ہے اس کے مطابق آلہ عذرت اپنے فتوے کے مطابق خود کافر قرار پائے اور ترہ ترہ کی بہتان تراشیاں استغفراللہ العظیم تو مسئلہ صرف اتنا تھا کہ آلہ عذرت کی اس عبارت کو امام جلالی زیدہ شرفہو نے جب پیش کیا تو جہاں آلہ عذرت نے پیش کیا وہاں ہی امام جلالی پیش کر رہے تھے آلہ عذرت جس پیرائے میں پیش کر رہے تھے اسی پیرائے میں امام جلالی پیش کر رہے تھے اب یہ اس خیانت شدہ آڈیو کا ایک حصہ تھا جس سے موقف قائم کیا گیا اب آتے ہیں اس آڈیو پر پہلی بات یہ ہے کہ وائس یہ آڈیو وہ ڈیڑھ دو گھنٹے کی نشست میں تھی اور ڈیڑھ دو گھنٹے کی نشست سے صرف گیارہ منٹ کی آڈیو نکال کر یہ پروپگنڈہ شروع کر دیا گیا کبر امام جلالی زیدہ شرفہو کے بارے میں اب یہ ڈیڑھ دو گھنٹے کی آڈیو سے اتنا حصہ نکالنا یہ تو خود اس کی خیانت کی علامت ہے جنہوں نے نکالا اور باقی حصہ حضف کر دیا ان پر لازم ہے کہ وہ ساری وائس سے مسئلہ آخذ کریں اور اس میں بھی وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے حانا کہ ایک شخص بن موقف قائم کرنے کے لیے جس طرح قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے قطعی اس بات ہونا بھی ضروری ہے یہ صاحب افتح اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ آڈیو ایک قطعی ثبوت نہیں ہے کہ یہ خیانت شدہ ہے ایک قائل نے جب اس کو کہہ دیا کہ اس میں خیانت ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کا موقف اسی آڈیو سے مانیں گے آپ کے اپنے بیان سے نہیں مانیں گے تھوڑی اسی بھی اخلاقی ذمہ داری بھی بندے کے اندر ہو تو وہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ ایک بندے کا بیان ہے ڈیڑھ دو گھنٹے کا اس میں گیرہ منٹ نکال کر فیصلہ دے دی جائے کہ بس یہی ہے نہ آگے سے سننا ہے نہ پیچھے سے سننا ہے اس کی وضعی مثال میں نے اپنی تحرین میں دی یہ کہ خطیب کہہ دیتا ہے جناب صاحب اکرام شراب پیتے تھے مسجدوں میں شراب پڑی ہوتی تھی اور آگے اس نے جا کر کہا کہ پھر اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا اور ایک مندہ وہ اتنا حصہ نکال کر کہے جناب دیکھو خطیب کہہ رہا تھا مسجدوں میں شراب ہوتی تھی صاحبہ پیتے تھے اور آگے سارا کچھ عذف کر جائے تو اتنی بڑی خیانت سے کیا اس خطیب پر کوئی شریف فتوہ لگ جائے گا سارے اس کو قرآن و سنت کا منکر قرار دیں گے ایک دفعہ تو اسے پوچھا جائے گے جناب آپ نے کیا بیان کیا تھا اس سے پوچھے بغیر کوئی موقف قائم نہیں کیا جا سکتا تو جلالی صاحب کے سامنے جب یہ آڈیو آئی تو جلالی صاحب نے فوراں اپنا موقف دیا کہ یہ میرا موقف نہیں ہے جلالی صاحب کا یہ برپوس ٹین تھا کہ میرا یہ موقف نہیں ہے اس آڈیو میں خیانت کر کے ایک منگھڑت موقف تیار کیا گیا اب ظاہر بات ہے یہ عوام کو بتانا ضروری تھا کیونکہ پروپگنڈا کرنے والے پروپگنڈا کر رہے تھے عوام کو بیان کرنے کے لیے قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے پھر دو ہزار تیرہ میں پہلا افکار رضا سیمینار مناقض کیا اب اندازہ لگائیں کہ اس بات کا اضالہ تو دو ہزار تیرہ میں ہو چکا دو ہزار تیرہ میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے خود اپنے موقف کو بیان کیا اور بیان کر کے واضح کیا کہ وہ آڈیو خیانت شدہ ہے اور اس خیانت شدہ آڈیو سے ہمارا موقف مت تسلیم کیا جائے ہمارا موقف آج بھی سب پر واضح ہے اور ہم دعوت دیں گے کہ سب حضرات ایک دفعہ اس افکار رضا سیمینار کو ضرور سنیں انشاءاللہ جلد ہی قبلہ جلالی صاحب کے افیشر چینل پر بھی اسے اپلوڈ کیا جائے گا تاکہ اصل حقائق واضح ہوں ایک بات اب وہ اس بھی خیانت شدہ خیانت شدہ ہونے کے بعد قبلہ جلالی صاحب کی اس پر کریفت اور اپنا موقف خود بیان کرنا یہ سب بھی سب پر واضح ہے بڑے بڑے علماء کے اشکالات تو اسی سے دور ہو گئے کہ جلالی صاحب اصل موقف اپنا یہ پیش کر رہے ہیں لیکن یہ طبقہ قبلہ مفتی راشد صاحب اور کچھ اور ان کے ساتھ احباب ہیں کہ جو زور لگا رہے ہیں کہ جلالی صاحب کو وہ موقف نہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں جلالی صاحب کا وہ موقف ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ کیسا تماشا ہے کہ ایک قائل خود اپنا موقف بیان کر رہا ہے اور اس کا ماضی اس کا مستقبل اس کی ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے پندرہ ہزار سے زائد خطبات اور پورے ملک کے تبلیغ دورے جگہ جگہ خطابات کسی ایک کوچے سے بھی ایک دلیل پیش کریں جس کو جلالی صاحب نے خود پیش کیا ہو اور جلالی صاحب کی کسی بیان سے یہ ثابت ہو رہا ہو ایسا تو وہ کبھی نہیں پیش کر سکے اب بات آئی جب ہماری میٹنگ ہوئی ایسے تو وہ میٹنگ سیغہ راز میں تھی لیکن سیغہ راز نہ رہا اس کو بھی ہم بتفصیل بیان کرتے ہیں کہ سب کچھ کیسے ہوا مفتی حاشم صاحب ان کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو مسئلہ یہ آیا کہ یہ آڈیو خیانت شدہ ہے وہاں یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اس میں خیانت کیا ہے میں نے کہا ماہ قبل ماہ بعد اس کا سارہ لائیں گے تو اس کے بغیر کیسے بیان سنا جائے گا وہاں انہوں نے کہا جی آپ بیان کریں ماہ قبل کیا ہے ماہ بعد کیا ہے آپ اس آڈیو کا ماہ قبل ماہ بعد لے کر آئیں میں نے کہا ہم کیسے لے کر آئیں ہم تو تب لے کر آئیں جب ہماری ٹیم نے اس کو ریکارڈ کیا ہو ہماری ٹیم نے جو پندرہ ہزار سے زائد خطبات ریکارڈ کیے ہیں ان میں سے کچھ چیز لے کر آئیں تو ہم ذمہ دار ہیں ہم نے تو ریکارڈ ہی نہیں کیا تکلیف مالا یتاک کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی ایک چیز ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کیا اور ہمارے اوپر آ گیا کہ آپ اصل بیان لے کر آئیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں مکمل لانے کے جو ہم نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اب اصل ذمہ اصل بیان کو لانا تو مفتی راشد صاحب کی ذمہ داری تھی کہ یہ اصل مکمل بیان لے کر آئیں انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی نہیں ہے کس کے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اصل موجود ہوتا تو کبھی یہ خیانت کی نہ جاتی جنہوں نے خیانت کرنی تو انہوں نے سب کچھ حضف کر کے اسی کو رکھ کر اور پرابوگنڈا کا در جو ہے وہ کھولنا تھا اس کو کھول دیا اب ہر بندہ سمجھ سکتا ہے یہ مفتیوں کا مسئلہ نہیں عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اصل ریکارڈنگ موجود نہیں ہے ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کیا آپ کا موقف یہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے موقف ہمارا موقف یہ ہے اور ان دی ریکارڈ بیان کر دیا گیا تو اس کا حل مفتی صاحب مفتی عاشم صاحب اور دیگر نے یہی پیش کیا مفتی راشد صاحب تسلیم کیا کہ پھر جلالی صاحب سے ہی پوچھا جائے گا ساہر بات ہے قائل جب خود موجود ہے تو وہ بیان کرے گا کہ میرا اصل موقف کیا ہے اس بات پر پھر اس میٹنگ کا خاتمہ ہوا جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ مفتی عاشم صاحب نے یہ موقف پیش کیا کہ یہ واجب الازالہ ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہیے میٹنگ کا اختتام اس نقطے پر ہوا تھا کہ مفتی عاشم صاحب مکمل افکار رضا بیان سنیں گے مفتی عاشم صاحب نے یہ بھی کیسے بیانی کر دی کہ مفتی عاشم صاحب نے مکمل بیان سن کر بھی کہا کہ واجب الازالہ ہے حالانکہ مکمل تو بیان نہیں سنا دائی گھنٹے کا وہ بیان تھا ساڑھے سات گھنٹے تو ہماری نشست کو ہو چکے تھے تو مفتی صاحب نے کہا تھا میں گھر جاؤں گا میں فرصت میں مکمل بیان سن کر پھر اپنی رائے قائم کروں گا پھر ان کا موقف یہ تھا کہ پھر مجھے تشویش ہوئی میرا حق بانتا ہے کہ میں قبلہ جلالی صاحب سے پوچھ سکوں کہ آپ کا موقف ماں قبل اور ماں بعد کیا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل سے کسی وقت بھی پیشے ہٹنے کی نیجے سے بات چیت نہیں کی ہم نے کسی موقع پر بھی اس طرح کا انکار پیش نہیں کیا مفتی عاشم صاحب نے کہا کہ مجھے پوچھنا ہے کہ پھر اس آڈیو سے پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا میں نے کہا یہ تو جلالی صاحب ہی بیان کر سکتے ہیں اسی نکتے پر میٹنگ ختم ہوئی کہ جناب مفتی عاشم صاحب ایک دفعہ مکمل بیان سنیں گے بیان سننے کے بعد اگر انہیں کسی طرح کی تشویش اب بھی باقی ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے وہ قبلہ جلالی صاحب کے پاس آئیں گے اور جلالی صاحب سے میٹنگ کر کے پھر وہ اپنا فیصلہ پیش کریں گے یہ اس میٹنگ کا اختتام تھا جس کو مفتی عاشم صاحب نے کہا کہ بس فیصلہ ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گئے اتنی جلدی تو نہیں ہوا تھا واضح رہے کہ ہم دونوں فریق تھے مفتی عاشم صاحب بھی اس میٹنگ میں فریق تھے اور بندہ آنے چیز میں بھی اس میٹنگ میں فریق تھا ہمارے دعوے کی وہ حصیت نہیں ہے جو مفتی عاشم صاحب خود بیان کریں مفتی عاشم صاحب کہیں کہ مفتی عاشم صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا یا میں کہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا یا کہ وہ تو خموش ہیں انہوں نے تو کوئی فیصلہ سنایا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ مفتی آشم صاحب کی میٹنگ کا فیصلہ ہوا تھا اس فیصلے کو مفتی مشاہد قادمی صاحب اونئر کریں گے اور اگلی میٹنگ کے احتمام کریں گے اور یہ علامیہ پیش کرنے کے لئے ان کی ذمہ داری لگی کہ آپ یہ علامیہ پیش کر دیں کہ آئندہ میٹنگ ہوں گی تو اس کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے اور یہ علامیہ آج آپ دوبارہ مشاہد قادمی صاحب کا خود سن سکتے ہیں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سید مشاہد حسین شاہ قادمی عوام علی سنت سے مخاطب ہوں چند روز قبل ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب اور مفتی راشد محمود رزوی صاحب کے متعلق کچھ آڈیو کلپس اور کچھ پوسٹیں گردش کر رہی تھی جن میں کئی باتیں جوہ اور بہت دانتراشی پر مبنی تھی لیکن جو باتیں حقیقت سے مطابقت رکھتی تھی ان کو علماء کرام کی میٹنگ میں رکھا گیا جس میں بطور سالس میں بھی موجود تھا اور انشاءاللہ اس موضوع پر کئی اور میٹنگ بھی متوقع ہیں لیکن میں عوام اہل سنت سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اس موضوع پر بالکل تبصرہ نہ کریں اور نہ ہی جانبین میں سے کسی بھی عالم دین کو نازبہ گفتگو کا نشانہ بنائیں نہ ان کے خلاف پوسٹنگ کریں اور یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ اس معاملے میں توہ میں بھی نہ پڑیں اور نہ ہی ان علماء کو نہ ہی ان کے متعلقین کو کالیں کر کے پریشان کریں کہ یہ کیا ہوا کیا معاملہ ہوا کیا نتیجہ نکلا اب آگے کیا ہوگا اس طرح کی کوئی بات نہ کریں ان تمام باتوں کو علماء کرام پر چھوڑ دیں کہہ رہے ہیں کہ علماء ٹوہ میں نہ رہیں کسی سے مت پوچھیں کہ کیا فیصلہ ہوا کیا فیصلہ کیونکہ فیصلہ کوئی ہوا ہی نہیں تھا خود دونوں نے کہا کہ اس طرح کی کئی میٹنگز متوقع ہیں ایک طویل میٹنگ ہو چکی اور کئی متوقع ہیں اور اس سے کون سے میٹنگ مراد تھی قبلہ امام جلالی عزیدہ شرفہو اور مفتی حاشم التاریس صاحب حافظہ اللہ ان کی میٹنگ مراد تھی اور ہمارا ظرف دیکھیں ہم نے کھلے دل سے کہا تھا کہ آپ مفتی حاشم صاحب کو لائیں ہم میں لائیں گے اور بیٹھ کر بات ہوگی اندر کھاتے بات ہو جائے اندر بیٹھ کر مسائل ہو جائیں اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے خیر اب یہ ذمہ داری تو ان کی بنتی تھی لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نبانے کی بجائے مسلسل راشد عزید صاحب اور جناب مشاہد کاظمی صاحب نے ایک پرابغنڈا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا جلالی صاحب کے بارے میں یہ ثابت کر دیا مفتی عزید عزید نمانی یہ تصریم کر آیا ایک طویل پرابغنڈا ہے جس کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے وہ سارا ریکارٹ آج ہی میں مفتی مشاہد کاظمی صاحب کے واتس اپ پر موجود ہے وہ سب کچھ میں نے بیجا تھا میں بار بار ان کے تلے کرتا رہا کہ شاہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو میٹنگ کروانی تھی اور یہ مصر سے پرابغنڈا ہو رہا ہے کہ جلالی صاحب کو ثابت کر دیا گیا کہ وہ فکر عزید سے دور ہیں جلالی صاحب کے بارے میں زیادہ نمانی تصریم کر آیا کہ وہ ماذا اللہ گستاخی پر ہیں اس طرح کی کبھی باتیں بھی میرے بارے میں کی گئی لیکن افسوس کہ مشاہد کاظمی صاحب ان کو روکتے نوٹس لیتے اور میٹنگ کی طرف بڑھتے تین مہینے ہم نے انتظار کیا تین مہینے وہ میٹنگ کی طرف نہیں آئے بلکہ وہ پرابغنڈا کا خود بھی حصہ بنتے رہے جب میں نے پھر بل آخر کہا کہ حضرت آپ جو کر رہے ہیں بہت ظلم کر رہے ہیں تو ان کا یہ کی جواب تھا کہ آپ کو تو ویسے صدا سے دشمنی ہے استغفراللہ العظیم انہوں نے پھر اپنا خاندانی تعصب نکالنے کے لیے خود یہ پرابغنڈا کیا اب ہم ہماری طرف سے یہ باتیں لیک ہوئیں تو اس پر مشاہد صاحب کا کیا بیان تھا حق بنتا تھا یہ باتیں پتہ کرنے کا اور انہوں نے چونکہ تائید بھی کرنی ہے انہوں نے تقذیب کرنی ہے انہوں نے تصدیق کرنی ہے تو ان کے یہ معاملات ہیں تو علماء کا تو حق بنتا ہے وہ یہ باتیں جانے تو میں ایزا سالس ہونے کے میں نے دونوں فریقین کی ریائت کرتے ہوئے علماء کو وہ باتیں ساری بتائیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کا حق بنتا تھا اب یہ جناب خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے علماء کو بیان کیا اور خواس کو خواس کون تھے جو بھی ان کے بس بیٹھ جاتا وہ خواس تھا پہلے خود ہی کہا کہ یہ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد جہاں ہم کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن خود تسلیم کیا کہ ہم پروپیگنڈا کے حصہ رہے ہیں اور ہم نے جلالی صاحب کے خلاف برپور پروپیگنڈا بیان کیا ہے اور ہر ایک کو بیان کیا ہے خواس وہی تھا جو پاس بیٹھ گیا بس وہی خواس تھا اب یہ ساری زیادتی کس کی طرف سے ہوئی آج مفتی راشد صاحب باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اندر کھاتے معاملہ تیہ ہو جائے سوشل میڈیا پر نہ آئے یہ ساری کوششیں تو ہم نے کی کس حد تک ہم برداشت کرتے رہے میرے بارے میں یہاں تک وائرل کیا گیا کہ زائد نومانی کو خطا اشتہادی پر ایک دلیہ بھی نہیں آتی اور پھر مشاہد کازمی صاحب نے یہ اونیر بھی بیان کیا استغفراللہ العظیم یہ تو سننے والے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان تین سالوں میں اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں ہوگا کہ ہمارے دلائل کے سامنے تو مفتی انہ سبی جمیر صدی کی چودہ سالہ خطابت والی مسجد چھوڑ کر باگ گیا مفتی چمن زمان چھپن چھپان بن گیا الفان شاہ لودرہ کی کماتوں میں جا چھپا کوئی ایک بندہ بھی سامنا نہ کر سکا لیکن ان کو جھوٹ بولنا تھا وہ مسلسل بولتے رہے مفتی راشی صاحب کے اگلے الزام پر آتے ہیں مفتی راشی صاحب نے اگلے الزام یہ لگایا کہ بریلی شریف سے ایک فتوہ آیا تھا اور فتوہ پیش کیا گیا تھا کبلہ جلالی صاحب کو تو انہوں نے اس فتوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کو پاکستان کے حالات کے بارے میں خبر نہیں ہے مسئلہ کیا تھا مفتی راشی صاحب یہ بھی بیان کریں کہ وہ فتوہ کن کن کے سامنے پیش ہوا اس زمانے میں فکر رضا کے جو بڑے مراقب سے ان کے سامنے بھی پیش ہوا تھا پھر انہوں نے اس فتوے کا کیا حشر کیا یہ بھی بیان کر دیں اول بات یہ ہے کہ فتوے میں جسٹس پیر کرم شاہ الہزہری کا نام نہیں تھا چند عبارات ان کی پیش کی گئیں اس پر فتوہ آیا پھر اس کے بعد اس کو کرم شاہ کے نام سے شائع کیا گیا اور تصدیقات کے لئے علماء کے باس بیجا گیا کہ بلا جلالی صاحب کے جو موقف ہے وہ آج بھی ہم نے اس تحریر میں واضح کیا کہ اس مذکور شخص کی غلطیاں آج بھی غلطیاں ہی ہیں ان سب کو علل اعلان غلط کہا جائے گا لیکن اس کی توبہ ورجوع کے قائلین جو کہ اس وقت کی جمہور اہل سنت کی قیادت تھی کہ موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے تکفیر یاد میں تکفیر پر سکوت اختیار کرتے ہوئے یہ تجویز تھی کہ جن اکابرین نے مذکورہ شخص کو سنی سپریم کونسل کا چیرمین منتخب کیا یا جنازہ وغیرہ پڑھایا ان کو ایک اجلاس میں بلا کر ان کے سامنے یہ فتوہ رکھا جائے اور اس پر اجتماعی موقف اختیار کیا جائے یہ موقف تھا یہ پورا صفحہ آپ بھی تفصیل پڑھ سکتے ہیں جلالی صاحب قبلہ کے سامنے جب یہ فتوہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کرم شاہ کے مسئلے میں جتنا کچھ پاکستان میں ہوا ہے کیا وہ سب بھی بریلی والوں کو بھیجا گیا ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مفتی راشع صاحب نے جو حوالہ دیا ناٹرہ صاحب کی ووئیس میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب بریلی والوں کو ساری باتیں نہیں بیان کی اور چند بندوں کا نام لے کر کہا کہ میرے سامنے انہوں نے ساری کچھ باتیں پیش کی ہیں اور تاجو شریعہ رحمہ لے کر گئے تھے اور واپس بھی آئے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہاں فتوہ بنتا ہے بھئی ان باتوں کا کون انکار کرتا ہے یہ تو میں احران ہوں کہ مفتی راشع صاحب اتنے میں سمجھتا تھا کہ سنجیدہ گفتگو گرتے انہوں نے اتنا بڑا مزاق کیا بھئی ہم تو آج بھی لکھ کر دے رہے ہیں کہ غلطیاں غلطیاں ہی ہیں ہم نے جو کہا تھا کہ ان کو نہیں پیش کیا گیا وہ تو پاکستان کے علماء مشیخ نے جو کچھ کیا اس مسئلے میں ان کو پیش کرنا تھا کرم شاہ علیہ زہری کی عبارات کو پیش کرنا اس پر قابل گرفت مواد کو پیش کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں یہ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ قابل گرفت ہیں باتیں غلطیاں آج بھی غلطیاں ہیں ہم نے تو بالکل لکھ کر دے دیا صرف پیش یہ کرنا تھا کہ اس پر جو علماء نے کیا وہ کیا کیا یہ 1994 کی اخبار بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جب ساری سنی جماعتوں کا اتحاد ہوا نولانی صاحب نیازی صاحب و دیگر صاحب کا اس وقت ایک مشتر کا سنی سپریم کونسل قائم کی گئی مفتی عبدالکویم ہزاریوی صاحب پیش پیش تھے کہ اس سنی سپریم کونسل کا چیئرمن کرم شاہ علیہ زہری کو بنایا جائے انہوں نے بنوایا فکرِ رضا ان کے پاس نہیں تھی کرم شاہ علیہ زہری کی متناسے عبارات پر تھوڑی بات سے ہوئی جامعہ نظامیہ کے اندر کبھی پوچھیں جا کر کہ حافظ عبدالسلطہ سعیدی صاحب حافظ اللہ کی بارگاہ میں جا کر پھئی انہوں نے چیئرمن بنایا اور انیس سو چرانوے میں کرم شاہ کو بنایا گیا اور انیس سو اٹھانوے میں جب ان کے انتقال ہوا تو آخری وقت تک وہ چیئرمن رہے مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی شخصیان ان کے جنازہ پڑھا مفتی عبدالعکیم عزاروی صاحب حافظ عبدالسلطہ سعیدی صاحب مولانا عبدالعکیم شرف قادری صاحب اور ایک بہت بڑی تعداد مشیخ احلی سنت کی چلیں یہ تو سارے فکرِ رضا والے تھے فتاوہ رضبیہ پر کام ہی ان لوگوں کا ہے ان لوگوں سے دیکھ دفعہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو جنازہ پڑھا تو کیا موقف تھا اب ہم ان کے جو دلائل تھے توبہ اور جو کے حوالے سے وہ ایک الگ موقف ہے یہ سارے وہ حضرات قائل تھے جامع نظامیہ کی شیوخ اب یہ ثابت کرنا یہ ان کے ذمہ داری ہے ہمارا صرف اتنا مسئلہ تھا کہ ہم اس تکفیر کی مسئلے میں سکوت اختیار کریں گے جو کہ بلے جلالی صاحب زیدہ شرفو نے پیش کیا کہ اگر تکفیر کرنی ہے تو پھر تکفیر کھیل نہیں ہے کہ شیخ کو مانے کافر مانے اور مرید کو مسلمان مانے جب کلامی تکفیر ہوتی ہے تو جتنے جنازہ پڑھنے والے وہ بھی کافر ہوتے ہیں اگر مفتی صاحب کا صحیح مطالعہ ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ جب اس کی تکفیر کرنی ہے تو جنازہ پڑھنے والوں کی بھی تکفیر لازمی ہے اور یہ بہانہ مت بنایا جائے کہ ان کو علم نہیں تھا انیس سو چرانوے سے پندرہ بیس سار پہلے کہ یہ ساری عبارات ہیں اور بھرپور میڈیز ہو چکی چلیں کسی کو علم نہیں تھا آج یہ حافظ عبدالصدہ سعیدی صاحب تو زندہ ہیں ان کو تعیلہ میں سارا اور ان کے سامنے بھی فتوہ گیا یہ جو کہا نہ کہ جلالی صاحب کے پاس آیا جلالی صاحب نے ماننے سے انکار کیا جلالی صاحب نے تو کہا آپ بھی سارا کچھ پیش کریں اس فتوے میں اور پھر اجتماعی موقف اتیار کیا جائے اب یہ فتوہ سعیدی صاحب کے پاس گیا تو سعیدی صاحب نے تو پھر وہ عشر کیا بندہ نجیز باہر بیٹھا ہوا تو نو نمبر کمرے کے باہر جامع نظامیہ میں مار مار کا ڈنڈے باہر نکالا مفتی راشد صاحب نے کون سے اتنے مار پڑی تھی ایک انگلی تو ٹھوٹی تھی اب بیان کریں کیا حکم لگے گا قبلہ حافظ عبدالصدہ سعیدی صاحب پر یہ حضرت جلالی صاحب کا نام لیتے ہوئے تو ڈرتے نہیں ہیں بڑے بے باگ ہیں کیونکہ ٹاسک ملا ہوا ہے اگر غیرت دینی کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور اصلاح حال کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو سب کا نام لیں قبلہ جلالی صاحب نے تو اتنا کہا کہ میں سکوت اختیار کروں گا تکفیر کے مسئلے میں اور قبلہ سعیدی صاحب نے تو پیر کرم شاہ کو رحمت اللہ علیہ کہہ کر کہا کہ ان کے بارے باتیں کرتے ہو پھر ڈنڈے مار مار کر نکالا آج جڑرت ہے تو بیان کریں نا کہ کتنا بڑا فتوہ لگتا ہے ان پر آخری بات مفتی صاحب راشر عزوی صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم مل بیٹھ کر باتیں کر لیں ملاقات کر لیں لیکن موقع نہیں دیا گیا یہ سب باتیں بھی حقائق کے منافع ہیں اصل بات یہ ہے کہ مفتی راشر صاحب کو ہم نے بھی بڑی قریب سے دیکھا ہوا تھا اور ان کی ایک عادت رہی ہے کہ یہ بڑے بڑے مشایق کے پاس جا کر آپ نے یہ تحفظات پیش کر کے ان سے جو بھی باتیں جوابات لے کر جب باہر آتی ہیں تو ان کی خلاف پر اپاگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ایسے کر دیا ایک مثال مولانا خادم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں جب اقبال کے بارے میں بات چھیڑی تو مولانا خادم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے برپور دلائل دے کر مطمئن کیا تھا اور اتفاق یہ ہے کہ میں برکل پاس بیٹھا ہوا تھا یہ کوئی روایت نہیں ہے یہ میری آنکھوں کی بسارت ہے کہ میں نے خود دیکھے یہ سارے معاملات خیر رضوی صاحب نے جو کیا وہ پہلے بھی سارا بیان ہو گیا لیکن باہر آ کر انہوں نے کہا کہ رضوی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے کہا کہ میں تمہیں سمجھائیں نہیں سکتا میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے میں بس ہوں بس ہوں استغفراللہ علیہ عظیم قبلہ سعیدی صاحب سے یہ حضرات مار کھا کر آئے تو ان کے بارے میں بھی پروپاگنڈا کیا کہ سعیدی صاحب کو ہمارے دلائل کے جواب میں ایک دلیل بھی نہیں آئی تو ڈنڈے اٹھا لیے اب یہ بھی پروپاگنڈا تھا حقایق منافع فضل چشتی سے بناظرہ کیا وہ کہتا ہے یہ مفتی راشد کتابیں چھوڑ کر باگ گیا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو لا جواب کیا یعنی یہ ایک تسرسل ہے تاریخ کا آخری بار تو ہمارے ساتھ ہوا فیس ساڑھے ساتھ گھنٹے ہم نے میٹنگ کی اور باہر آکن انہیں پروپاگنڈا شروع کر دیا کہ یہ منوالی وہ منوالیہ کتنی واضح جھوٹ ہر بندہ جان سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عظائی جلالی کوئی مسئلہ خطا پر ایک دلیل بھی نہیں آئی ان پروپاگنڈے کی عادت میں مفتی راشد صاحب بڑے معروف ہیں اخلاقی گراوٹ کا کچھ شکار ہے اللہ ان کی اصلاح کرے اخلاقی طور پر انہیں درست ہونا چاہیے جس کی تازہ مثال ان کا دورہ برطانیہ بھی ہے کہ جس میزبان کے پاس گئے تھے وہ اگلے دینی چیختہ تھا اور اس کی چیختہ سوشل میڈیا کے زینت بنی کہ جناب ہمارے دوزار پونڈ لے گئے سات لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے اب یہ ان کا معاملہ ہے وہ ان کا میزبان تھا ہمارا تو کچھ نہیں لگتا تھا تین ہفتے اس ہی نے خدمت کی ہمارا تو حصلہ ہے کہ ہمارے ایک بندے نے سوشل میڈیا پر بات چلائی تو ہم نے خود اس کو منع کر دیا یار اس کو ڈیلیٹ کرو اب یہ حقائق ہمارے سامنے تھے اس بنیاد پر چونکہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی کہ یہ بڑوں کے پاس جانا پھر باہر آکھ پروفیگنڈے کرنے اور لوگوں کے سامنے اپنی بات کو کہنا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈریکٹ تمہیں ملنے نہیں دیں گے ڈریکٹسہ سے ملنا ہے تو چند شرائط ہیں ایک شرط یہ تھی جس کا مفتی راشد صاحب نے خود اقرار کیا جب ان کی طرف سے باتیں شروع ہی کبلہ جلالی صاحب کے خلاف تو پہلے ایک وعیسائی پھر دوسری آئی ہم سبر کرتے رہے لیکن تیسری وعیس میں آپ خود سن سکتے ہیں ایک بندہ ان کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ جناب آپ لکھ کر دے دیں مرکز صلات مستقیم میں آپ کے دلائل جائیں گے تو وہاں سے جواب آ جائے گا اب ہم نے لکھے ہوئے مانگے تھے تاکہ کوئی بندہ اپنی طور پر دعویٰ نہ کر سکے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی ایک بندے کو آپ کی عادت پر اعتبار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ لکھ کر دیں اور ہم بھی لکھ کر جواب دیں گے تو کیا اس میں کماحت تھی یہ آپ خود سن سکتے ہیں حضور ہے نا ایک دوست گیا ہے مفتی راشہ صاحب کے لئے لکھ کر دینا ان کو اپنی موت نظر آتا تھا کہ میرا تو مقصد پرابگنڈا ہے انہوں نے لکھ کر دینے سے انکار کیا کہا کہ سینے میں چاہ کے بجو تیسری دفعہ مفتی راشہ صاحب نے جب کہا تو پھر ہم تیار ہوئے تھے تو لکھ کر دینے میں کیا حرج تھا لیکن مفتی راشہ صاحب کا مقصد تو پرابگنڈا تھا انہیں اپنا پرابگنڈا سارا نقام ہوتا نظر آتا تھا وہ لکھ کر دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے پھر ہم جب میٹنگ کے لئے گئے وہاں بھی یہی آیا کہ میٹنگ ہو تو مسئلہ حل ہوگا وہاں بھی ہم نے کہا حضرت میٹنگ کرنی ہے تو پھر مفتی حاشم صاحب تشریف لے آئیں اور جلالی صاحب سے باتشید کر لیں اور سارے مسائل جو نہ وہ اندر خاتے ڈسکس کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مفتی حاشم صاحب آئیں ہم انتظام کرتے ہیں سارا وہاں مفتی راشہ رزوی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بلکل درست ہے مفتی حاشم صاحب میٹنگ کریں اور یہ مسائل حل کریں ہم تو انتظار ہی کرتے رہے کہ مفتی حاشم صاحب میٹنگ کریں لیکن افسوس کہ بجائے اس کے کہ مفتی حاشم صاحب کی میٹنگ کا کوئی رینج کیا جاتا مفتی راشہ مامور عصوی صاحب نے مشاہد قادمی صاحب کو بھی ساتھ ملایا اور ان کو بھی خراب کرتے ہوئے پروپاگنڈا اور قضب بیانی کی طرف لگا دیا یہ تو بلا ہوں ان کے بڑوں کا کہ انہوں نے روکا اور آج ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں اگرچہ یہ ہمارے پاس بات امانت تھی بڑے قریبی زرائے سے کہ جب مفتی مشاہد قادمی صاحب مسلسل کی طرف بیانیاں کر رہے تھے اور اس میٹنگ کے حوالے سے غلط تاثر دیتے جا رہے تھے حالانکہ ان کی ذمہ داری تو اس میٹنگ کا رینج بانتے ہی تھی مفتی حاشم صاحب کی اور جلالی صاحب کی ایک دفعہ بھی انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا اب انہوں نے جب یہ مسلسل پروپیگنڈے کی ہے اور میرے خلاف انہوں نے مسلسل دو دفعہ کی ذبیانیاں کی مجھے بڑا مجبور کیا گیا بڑے علماء کی طرف سے کہ جناب آپ خموشی اختیار کر جائیں سوشل میڈیا کے زینت نہ بنائیں میں نے سب کی باتوں کو سنا لیکن خاص طور پر جس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب میں خموش ہو جاؤں وہ قبلہ امیرِ اعلی سنت صاحب کو روکنے والے خود امیرِ اعلی سنت ہیں ان کو بڑے بڑے روک رہے تھے لیکن جھوٹ بولنے سے بات نہیں آ رہے تھے باللاخر امیرِ اعلی سنت نے خود فون کر کے ان کو کہا کہ تم نے زائد نمانی یا قبلہ امام جلالی عزیزہ شرفو کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی یہ بات جب مجھ تک پہنچی تو پھر میں نے کہا کہ افسوس کہ ان کی بچگانہ حرکت کی وجہ سے ہمارے کتنے کتنے بڑے اسلام میں چلے گئے جب انہوں نے منع کیا تو تب ہم رک گئے ہم نے کہا اگرچہ وہ ہم تک اپنا پیغام تو نہیں پہنچا سکتے ہمارا چونکہ ڈریکٹ واسطہ نہیں ہے لیکن ہمیں اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ ان کی دل کی خواہش کیا ہے ہم تو صرف امیرِ اعلی سنت کی دل کی خواہش کی بنیاد پر خموش ہو گئے کہ ظاہر بات ہے وہ ان کو تو چپ قرار ہیں چونکہ ان کی مرید ہیں لیکن ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے اپنے مشاہ کی خواہشات کا حالانکہ وہ آخری بھی واردات کر کے چپ ہوئے تھے اب آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ مفتی عاشم صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا مفتی عاشم صاحب کا اور امیرِ اعلی سنت کا فیصلہ الگ لگ ہوتا ہے کیا شیخ کا اور مرید کا نظریہ الگ لگ ہے اگر یہ صلاحہ کار کے لئے نکلے تھے مفتی مشاہد کا آدمی صاحب اور مفتی عاشم صاحب نے ان کو ساتھ مرائے ہوا تھا تو جو امیرِ اعلی سنت اصلاح کار سے روک رہے تھے ان کا گیا شریح حکم ہوگا کچھ خدا خوفی کر کے حق بیان کریں ہم نے حیاء کیا امیرِ اعلی سنت کے پیغام کی کاش کہ مفتی عاشم صاحب بھی اس پیغام کو سمجھ جاتے اور دعوتِ اسلامی کے ذمہ دار بھی اس بات کو نوٹ کریں اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا یہ بیان ذاتی ہے تو میرا ایک چیلنج ہے کہ مفتی مشاہد کا آدمی صاحب کو روکنے والے امیرِ اعلی سنت ہیں کہ جلالی صاحب کے خلاف یہ پروپوگنڈے وغیرہ بند کر دو ان کو خموش انہوں نے کروایا ہے ویسے تو وہ میری ایک چھوٹی چھوٹی بات پر بھی کہتے تھے کہ پہلے یہ کہا پہلے پھر یہ کہا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ خلط بیان کیا ہے تو ڈٹ کر بیان کر کے دکھائیں کہ میں نے میرے علیہ سنت کا خلط موقع پیش کر دیا لیکن اگر وہ چپ رہتے ہیں تو یہ میرے دعوے کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ ان کو چپ کروایا ہے تو ان کے مرشد نے کروایا ہے ورنہ وہ اور چپ کر جائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو اگر وہ نہیں بولتے تو یہ ناب بولنا ہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں بولیں گے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بولیں گے مجھے امید ہے کہ وہ اپنے پیر مرشد کی لاج رکھ لیں گے اگر جو راشر رزوی نے تو ان کی ساری خواہشات کے برعکس عوام میں تماشا لگانے کو ترجیح دی ہم نے آخری دم تک مفتی حاشم صاحب کے انتظار کیا اب یہ بڑے ذمہ دار جن کو احساس تھا قبلہ جلالی صاحب کے مسلح کے اہل سنت کے لیے کام کا ان سب نے برپور کوشش کی کہ یہ پرابوگنڈے نہ کیے جائیں لیکن پرابوگنڈے کرنے والے اپنا زور لگا رہے ہیں یہ لگا لیں ہمارا بس ایک مطالبہ ہے کہ مفتی راشر صاحب نے قبلہ جلالی صاحب کو نامزد کر کے کہا کہ انہوں نے بریلی شریف کے فتوہ پر دسخط نہیں کیے تھے ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے اس بریلی شریف کے فتوہ کو رد کرتے ہوئے ڈنڈے مارے تھے فتوے پھاڑے تھے ان کا بھی شریف حکم ذرا بیان کریں اور ایک پورا پیمانہ لے کر آئیں کہ فلاں مندہ فکر رضا سے اتنے پرسنٹ دور ہے فلاں اتنے پرسنٹ دور ہو گیا کفر سے لے کر گمراہی تک ہر ایک کا مسئلہ واضح کریں شریعت جو ہے وہ ڈٹڈڑ کر بیان نہیں کی جاتی بزلانہ انداز سے شریعت بیان کرنا کسی مفتی کی شیانشان نہیں ہوتا اگر آئیں ہیں تو ڈٹ کر بیان کریں پھر ہم بھی اپنے علماء اہل سنت کا دفاع کرنے کے لئے انشاءاللہ ہر وقت میدان میں رہیں گے اور باقی ہماری کسی بات پر کسی کو شک ہو ہم ہر وقت ایک ایک بات کو ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں